السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے سکول طالب علم جو ہے میڈرک کے بچے اور جو ہے انٹرمیڈیئٹ کے جو سٹوڈن ہیں ان کے لیے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے منسٹر آف ایڈوکیشن مراد راس نے جو ہے وہ بڑا فیصلہ سنا دیا ہے انہوں نے وہ کیا فیصلہ سنائے ہیں سنائے ہیں وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ سے چھوٹسی مزارش ہے گیا کر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں جو بھی آپ کا کوئسچن ہے وہ لازمی سے پوچھے گا ناظرین جو بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مراد راس نے جو اپنے چھوٹیوں کو ایکسٹینڈ کرنے کے جو تجویز ان کو دی گئی تھی انہوں نے گوھر کیا تھا لیکن اپنا کوئی بھی اوفیجنل نوٹفکیشن نہیں سنایا تھا نہ ہی انہوں نے کوئی نوٹفکیشن جاری کیا تھا اور نہ ہی اپنا فیصلہ سنایا تھا لیکن ناظرین آج شام پانچ بجے وہ دوبارہ جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وطلب کریں گے اور جو اپنا اوریجنل فیصلہ ہے اپنا فائنل فیصلہ ہے وہ بھی سامنے رکھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جو ہے سکول جو ہے وہ نو جنوری کو اپن ہوں گے یا بارہ جنوری کو یا پندرہ جنوری کو آج وہ فائنل فیصلہ سنائیں گے جو ہے بہت سے والدین ہیں وہ یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ سردی زیادہ ہے اور بچوں کو جو ہے نزلہ زکام اور ان کی جو ہے صحت پر اثر پڑتا ہے لیکن ناظرین مراد را صاحب نے اپنا کوئی بھی فیصلہ نہیں سنایا تھا لیکن آج وہ فیصلہ سنائیں گے اور 65% جو چانس ہیں وہ چھوٹیاں ایکسٹینٹ ہونے کے ہیں ناظرین تو ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو ان کی نئی اپ ڈیٹ آئے گی تو پھر وہ اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسے پہلے آپ سے چھوٹی جوزارش ہے کہ چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا فیس بک پیج پر رہے ہیں تو فالو کیجئے گا